اسلام علیکم ویڈیو اسلام علیکم ویڈیو تو فائنلی ایک اور ویڈیو میں نے کہا آپ لوگ کے لئے بنا دوں جو کہ ایسے کے لئے ریلیٹڈ ہے تو کافی لوگ کو ادھر پرابلم ہو رہی تھی ایسے لکھنے میں کہ ہم اردو میں لکھ سکتے ہیں ایک ویڈیو بنا چکا تھا لیکن میں نے سوچا کہ ایک اور ویڈیو بنا دوں تو یہاں پہ اب ہم اس میں کیا دیکھیں گے کہ ہمیں وہی ہے پارٹ نمبر 3 میں ایسے آیا ہوئے ہے time allowed ہے 60 minute آپ کے پاس آرام سے سوچ کے لکھو کوئی چیز جلدی نہیں ہے چالیس نمبر ہے آپ کے پاس کہتا ہے in space below write an essay of 200 words either in انگلیش اور اردو تو یہاں پہ دیکھو آپ کے پاس ایک چیز یونیک ہے جو کہ لاسٹ ویڈیو میں نہیں تھی وہ یہ تھا کہ آپ کا یہاں پہ topic different ہے انگلیش کے دو الگ topic ہیں اردو کے دو الگ ہیں لیکن آپ لوگوں نے کیا کام کرنا ہے one of the following topic in انگلیش اور اردو in one of the following یا لکھنا ایک topic پہ ان چاروں میں سے آپ نے ایک topic پہ لکھنا ہے اگر ان دو میں لکھو گے تو انگلیش میں لکھنا پڑے گا ان دو میں لکھو گے تو اردو میں آپ کی اپنی چوائس ہے جس مرضی میں لکھو یہاں پہ our century our century کا مطلب ہے ہمارا دو اور یہ جو ہمارا 2022 کی 21st century جس کو کہہ رہے ہیں اس کا بلانڈنیس ہے بلانڈنیس کا مطلب ہوتا ہے اندہ پان یا جو بھی آپ اس کو کہہ لو اس کے بعد اردو میں topic ہے جب گھر میں قدم یا جب قدم گھر میں رکھا پھر آگے آپ نے scene create کرنا ہے اس کے بعد ایسے لکھنے ہیں پورا 200 word کا اس کے بعد یہ جہاں یوں ہی رہے گا مطلب آپ لوگوں نے اب یہ جو دوسرا نیچے والا topic ہے کہ یہ کائنات کا جو نظام ہے یہ یوں ہی چلتا رہے گا میرے perspective کے مطابق تو یہ ہے آپ لوگوں کے ذہن میں کچھ اور آ رہا ہوگا تو آپ لوگوں نے اپنی creativity لکھنی ہے چھاپا کسی کا نہیں مارنا تو ایسے کہ میں آپ کو پہلے کچھ points بھی بتا دیتا ہوں اور چلیں پہلے اس کو پڑھ لیتے ہیں پھر وہ دیکھتے ہیں یہاں پہ جو لکھا ہے کہ جب میں گھر میں قدم رکھا تو اس کے والدین کو جب یہاں پہ لکھا ہے جب گھر میں قدم رکھا تو جب گھر میں قدم رکھا تو یہاں پہ اس کی آپ لگا دوں جب میں نے گھر میں قدم رکھا یا جب اس نے گھر میں قدم رکھا تو اس نے والدین کو خوشی سے گلے لگا لیا کیونکہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب واپس لوٹا تھا اب ظاہری بات ہے جو ہی گھر میں قدم رکھا تو وہ کیوں خوشی خوشی آیا اور والدین کو کیا ہوا اس نے گلے لگا لیا احمد اے غریب گرانے سے تعلق رکھتا تھا اور بہت مہنتی طالب علم تھا اس کے والد فوج سے ریٹائر تھے اور ان کی خواہش تھی کہ ان کا بیٹا فوج میں افسر بنے اس کے بعد والدین نے اس کی تعلیم کو بڑی مہنت سے پورا کروایا اور احمد کی زانت سے بھی کافی مطمئن تھے اسی طرح لیکن غربت کی وجہ سے وہ بارویں سے آگے نہ پڑھا سکے اور ان کی یہی خواہش تھی کہ وہ فوج میں چلا جائے اور ملک و قوم کا نام روشن کرے آخر وہ وقت آ گیا اور اس کے بعد کیا ہوا فوج میں چلا گیا اور پھر جب گھر میں واپس لوٹا اور اس نے گھر میں قدم رکھا اور وہاں سے کامیاب ہو کے لوٹا وہ وہاں میں سیلیکٹ ہو چکا تھا تو اس کے والدین کو بھی بڑی خوشی ہوئی اس کو بھی بڑی خوشی ہوئی آگے یہ انکمپلیٹ اوپیج غائب ہو گیا تو بس آپ لوگوں نے اس طرح کانی ڈال دینی اسی طرح باقی یہ ہے اور بلانڈنس اور یہ دو ٹاپک ہیں یہ جہاں یوں ہی رہے گا ان کے اوپر بھی آپ لوگ لکھ کے مجھے ایسے بھیجو تو میں دیکھوں گا کہ آپ کی ریٹیویٹی کا لیول کیا ابھی ہم پوائنٹس ڈسکس کر لیتے ہیں جو کہ ہمیں ایک اچھا ایسے لکھنے کے لیے ضرورت ہوتے ہیں اچھا تو یہاں پہ یہ ایسے ریٹنگ کے کچھ ہیں جو کہ پانچ چار پانچ پوائنٹس ہیں اور ان کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس جو فرس نمبر پوائنٹ ہے فرس نمبر پوائنٹ میں وہ کہتا ہے کہ انٹروڈکشن آپ کے پاس ہونی چاہیے انٹروڈکشن آپ لوگوں نے زیاری بات ہے جو بھی ٹوپک ہے آپ نے اس کو بتانا ہے کہ وہ ہے کیا چیز جس طرح ہمارے پاس وہ کہتا ہے کہ جو کہ illiteracy تو آپ نے بتانا ہے کہ illiteracy ہوتی ہے پیراغراف نمبر ٹو ہوتا ہے اور جو پیراغراف نمبر ٹری ہوتا ہے اس میں آپ لوگوں نے کیا کام کرنا ہے اس کے بارے میں بتانا ہے اس کے ایڈوانٹیجز اس کے ڈس ایڈوانٹیجز یا جو بھی اس کی باتیں ہیں اس کے بعد پیراغراف نمبر فور میں آپ لوگوں نے یہ کام کرنا ہے کہ ظاہری بات ہے آپ جو ویو پوائنٹ دے رہے ہوگے اس سے لوگ کنونس نہیں ہوں گے تو آپ نے ان کو لوجکس دینی ہے پیراغراف نمبر فور میں ایک پروپر لوجکس دینی ہے کہ وہ لوگ اس بات کو کیوں مانیں وہ کہیں گے ہم تو نہیں مانتے تو آپ نے پیراغراف نمبر فور میں لوجکس دینی ہے کہ آپ لوگ اس کو کیوں مانو جس طرح آپ لوگ کہتے ہو کہ چیزوں کو ریسائکل کرنا چاہیے تو پہلے بتانا چاہیے انٹروڈکشن میں کہ ریسائکلنگ ہوتی کی ہے پھر آپ نے پیراگراف 2 اور 3 میں بتانا ہے ریسائکلنگ کے بارے میں کہ ریسائکلنگ کا پروسیس وغیرہ کیا ہوتا ہے پھر لوگ کہیں گے ہم نہیں مانتے ہم کیوں مانے پھر آپ لوگوں نے لوجکس دینی ہے کہ کیوں کرنی چاہیے یہ ریسائکلنگ ان کو کنونس کرنے آخر میں کنکلوین کرنی ہے کہ پورے جو آپ نے اسے لکھا ہے اس کو دو تین لائنم میں کنکلوڈ کر دینا ہے تو امید ہے یہ سمجھ آگی ہوگی نہیں سمجھ آتی تو اس ویڈیو کے آخر میں ایک ایسے رائٹنگ والی ویڈیو آجائے کہ اس کو دیکھ لو تو مزید آپ لوگوں کو سمجھ آجائے گا تو امید ہے یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور چینل کو سبسکرائب کر لو ابھی تک نہیں کیا تو ملتا ہوں کسی اور ویڈیو میں اللہ حافظ دیکھئے